موسیقی اللہ حمدللہ اللہ لذین غراء خلو بنا برعیتنا محمد صلی اللہ حمدللہ اللہ حمدللہ اللہ لذین غراء خلو بنا اللہ حمدلہ اللہ حمادلہ اللہ حمدللہ اللہ حمدلہ والسلام والاسیئے والیلی و خلیفتی ربن ام و ورسل بیل بلہ و لیل آخرین عبیر المبین عبادت صلی اللہ علیہ وسلم سینت المسجد والمیرام والمبین فادلہون والخیبر کا دل مرہ و دے والاہم تا ورد شفیر و شفیر امیر المومنین نعرہ احلہ دریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم لعب اللہ امارا دلاغ من الناس اللہ خسل دائن صلاح دعا ہے امیر اللہ عظیم عبادت قبول فرما اس وجل سے عزادہ سواب سادات دے جتنے مرومین اللہ صاحب دے جتنے مرومین اس دنیا تو چلے گئے خدا تمام مرومین دے نامائے عامال دہش فرمائے تمام مرومین دے درجات بلند فرما خدا جوننی عزت و عظمت صدقہ تمام مرومین اللہ مولا حسین دے آن عزادہ رہیں شمار فرما جتنے عددار جتنے قدم چل کے ذکر چائیں میرا لائکی قدم تمام مرومین دے بدلے سوائے اور قبائے اور قنقہ فرما اس ذکر جو ہے کہ اینا عزادہ رہنہ صاحب لینہ اللہ ایک ایک صاحب دے بدلے تصویح زہرہ راجر عطا فرما پروندگار شاہ صاحب دی جان مال رزق عزت و ناموس دی حفاظت فرما جنہ جنہ مرومین نے اس مجل سے جس حوال نالحصہ لے تمام دی توفیقات خیر اچھ زہرہ فرما خدا حجب اللہ دی سعادت نصیب فرما مظلومیں تھک کے آمینہ کو امتدائے مجلس ہے میرا اللہ حجب اللہ دی سعادت نصیب فرما مظلومیں کربلا دی زیارت نصیب فرما خدا جنت البکی جیاں اجنیاں کبران دی زیارت نصیب فرما پروندگار اینہ عزادہ رہنہ دیلی دوائے اس سال نہیں تو آئندہ سال ہر عزادہ نوچے لوں کربلا نصیب فرما نجف تو کربلا مشی نصیب فرما اس سفے عزادہ وارث پوری دوائے وارث امام زمان دے ظہور تاجیب فرما اینہ دعا دی قبولیت وست اول و آخر ملکے بلند دوائنا سنوائے سامین مطرم حضر نگرامی آبا بے لبے انتہائی واجب القادر سامین تو ارثام نے میں کس عام حسدی دا فرمان نہیں پڑیا بلکہ امام جعفر سادق علیہ السلام ایک فرمان نزی شاہم تلاوت کرندہ شرف کربلا ہے تو نہیں بیٹھے سامین ایک سلوار برمین پتہ لگے سارا مجمع ویدار بیٹھا ہے امام علیہ السلام لہا ایک فرمان توڑے سامین تلاوت کی تاہیے جیسے اچھ امام پہ فرغین ان کے لا واللہ ما اراد اللہ من الناس الا خسلتیں کہ اللہ دی ذات آپ نے بندے کلو دو خسلتان دی طلبکار ہے تھوڑی توجہ رکھ سو اللہ دی ذات آپ نے بندے کلو دو گلہ بھی امید رکھیں کیڑی دسان پہلی چیز سادق امام فرمین این یکر لہو بین نعم جدا چودہ اندہ خالق کوئی نعمت عطا کرے ماسون فرمین اور رحمان تیرے تو امید رکھ دیں جدا اندہ کوئی نعمت عطا کرے خدا شکریہ آرہ اندہ کوئی نعمت شکریہ ادا کراتے ہو سی کیا کوئی فائدہ ہو سی یا نہ ہو سی امام نے فرمایا این یکر لہو بین نعم جدا چودہ اندہ خالق کوئی نعمت عطا کرے ادہ شکریہ ادا کر فیزیدہ نتیجتا اور حامان ادہ نعمت عطا کرے جدا اللہ کوئی نعمت عطا کرے اس نے شکریہ ادا کی تکر جدا تسی شکریہ ادا کرے سو ساڑی شکریہ دا مہتاج نہیں ہے بیسی ادہ شکریہ ادا کریے سامین مہترم اس نعمتاں دیڑی ہیں ہی دیڑی ہیں ہوتا انہوں بھی نعمتاں ادا کریں گا جا اس تو شکریہ ادا ہی نہیں کریں گا چودہ اندہ خالق قد ہے کہ جدا میں تن کوئی نعمت عطا کرہا یا گرو لہو بین نعم فیزیدہ قرآن دی آئیت ہے وَإِن تَوْتُو نِعمتَ اللَّهِ لَا تَوْسُوَا اُدھی ان نعمتاں اتنیا زیادہ ہیں نا اُدھی ان نعمتاں دا دائرہ اتنا وسیع ہے کہ کوئی انسان اس دیان نعمتاں دی گنتی نہیں مار سکتا کوئی اُدھی ان نعمتاں شمار ہی نہیں کر سکتا سامین مہترم وَإِن تَوْتُو نِعمتَ اللَّهِ لَا تَوْسُوَا پوری کائنات رن کے بھی اگر اس دیان نعمتاں شمار کرنا چاہے زندگی موک سکتی ہے اُدھی ان نعمتاں شمار نہیں موک سکتی وَإِن تَوْتُو نِعمتَ اللَّهِ لَا تَوْسُوَا اچھا سامین مہترم اللہ رب العزت نے ترہ امتیاد مکتب اہل بیتا کہ اللہ نے جیڑیاں ہستیاں سن عطا کی تھی ہیں سید الانبیات علیہ کے امام مہدی تک اللہ نے جیڑیاں چودہ ہستیاں سن عطا کی تھی ہیں انہیں ہستیاں نے جس مقام جتنا بھی خطبہ دیتا ہے پہلے اللہ دی توحید نوبیان فرمائے موضوع مشکل تو نہیں ہے سامین مہترم چودہ اللہ نے جیڑے سن عطا کی تھی انہیں ہستیاں نے جتنا بھی خطبے تُسی پڑھو خطبے نازل بلالہ کا دی کھولے آئے نا پہ ادھے بھی چیڑے مولا امیر پہ خطبے ان کا دیو تُسی پڑھو سارے دی ابتداء اللہ دی توحید تو ہیں یعنی یہ نہیں ہویا کہ ایک خطبے اللہ دی توحید نکیتہ دیبات اگو آپ نے یہ چیڑی ہے امام علیہ السلام نے نا سامین مہترم ہر خطبے دی ابتداء اللہ دی توحید تو ہیں جناب سیدان نے جیڑا خطبے فدق دیتا ہے اس لی ابتداء اللہ دی توحید ہو ہیں مولا امیر کے جتنے خطبے اللہ دی توحید ہو امام حسن مشتبہ دے جتنے خطبے ان اللہ دی توحید ہو سامین مہترم امام حسین نے جتنے خطبے دیتے سارے اللہ دی توحید ہو تو سامین مہترم ایک سلوات پڑھو سارے سہبان ملکے جتنے خطبے آئمہ نے دیتے ہیں کوفہ اور شام دیاں پازاراں اور درباراں جیڑا بی بیاں نے خطبے دیتے ہیں سامین مہترم سارے خطبے دی امیر کے دا اللہ دی توحید ہو حقیقت ہی دوسری خطبے پڑھو مقتل دیاں کتابہ جو خطبے لکھی ہوئے جیڑا امام سجاد نے دیتے ہیں جیڑا جناب امی کلسون نے دیتے ہیں جیڑا جناب زینب صلی اللہ علیہ وآلہ نے دیتے ہیں ہارے خطبے دی افتداء اللہ دی توحید ہوئے تو سامین مہترم جیڑا بی بی نے اپنے بابے دے جناب سیدہ دے اپنے بابے دے ممبر دے سامنے کھڑے ہوگے ترے کھنٹے دا جیڑا بی بی نے خطبہ دیتے ہیں اس خطبے دی افتداء جیڑا بی بی نے اللہ دی توحید نوبیان فرمایا وہ دے توحید دو بیان کریں گے کریں گے بی بی نے خطبہ فرمایا تو کیا جملہ فرمایا جمعان العیساء عدد و clos کہ اس نینہ نیمتہ در دائرہ اتنا وسیع starting کہ کوئی انسان اس نینہ نیمتہ دو شماری نہیں کر سکتا یہ بی بی تا خطبہ فضل دہ جملہ ہیں کہ جمعان العیساء عدد وconom کہ کوئی انسان اس نینہ نیمتہ دو شماری نہیں کر سکتا تجلے کوئی بندہ اس نے نعمتاں دی گنی نہیں مار سکتا پھر کہوں نے کہا اس نے نعمتاں دا کے شکر ادا کر سکے لیکن قرآن آدھے اللہ جدہ تن کوئی نعمت ادا کرے شکر ضرور ادا کی تک کیوں شکر ادا کی تک کرا قرآن آدھے جدہ رحمان اللہ تن کوئی نعمت ادا کرے قرآن آدھے کیوں لائم شکر تن لازیدنکم تُو شکر و دہتا ویسے ہوں نعمتا چیزاں فترے گا سامین مہترم میں وقت خدا دے دروازے تے گیا تے میں خدا کو لپوچھے خدایا تُو آدھے میرا شکریہ ادا کر تُو جو آدھے میرا شکریہ ادا کر قرآن چاہتے اس لائم شکر تُم لازیدنکم میرا شکریہ ادا کر سامین مہترم تے جدہ میں پر اُتی بارگائج گیا تے میں پوچھیا میں پوچھے اے خدایا میں تیرا شکریہ کی نہیں ادا کران ہوئی شکریہ ادا کرن تا طریقہ بھی ہے یا کوئی ہیں تو رامان دی بارگاچ میں جڑھا چاہنے بھیجنا ہوں لائم میں جو آدھے شکریہ کی نہیں ادا کرنا سامین مہترم میں اس لی بارگاچ نکلیا اور میں آمام جعفر صادق دی بارگاہ آیا اور میں امام جعفر صادق دکول آ کے سوال کی تھا کہ مولا میں اس کا شکریہ کی میں ادا کرنا اس نے تو اٹھے دروازے تے بھیجیا ہے تو امام دی بارگاہ چون آواز آئی آمیتن شکردہ طریقہ دساں مولا جلدی دسو شکردہ کئے طریقہ ہے اس نے تو اٹھے بارگاہ بھیجیا ہے امام دی بارگاہ چون آواز آئی شکر نعمت اجتناب المحارب و تمام شکر قوت الرجل الحمدللہ رب العالمین ماسو فرمائے شکردہ طریقہ اے ہے واجب تم ادا کرنا جا حرام تو تم بچتا جا خدا تنچیر حالچ رکھنا خدا شکریہ ادا کر تیری زبان تہیر کا جولہ جاری ہوئے الحمدللہ رب العالمین شکردہ کرنے دا ایسے نیتا جزافہ اور رحمان اللہ کرنے دا سمجھائیے شکردہ طریقہ اے سان امام دی سے ہے شکردہ طریقہ سادق امام پر فرمائے دن شکردہ طریقہ واجب ادا کر جیرے خدا واجبات تیرے تے کیتے انہا نو ادا کر جیرے تیرے تے حرام انہا حرام تو پچتا جا تے خدا تن جیرے حالچ رکھے بامے کھامن جوگی کوئی شئے ہوئے تے بامے کھامن جوگی شئے نہ ہوئے بامے امیری ہوئے تے بامے غریبی ہوئے بامے کار ہوئی تے بامے موٹر سائیکل ہوئی تے بامے سائیکل ہوئی خدا تن جیرے حالچ رکھے بس توں ہی کا جملہ زبان تے جاری تک الحمدللہ رب العالمین شکر توں کریتا ویسے نیمتہ اضافہ اور رحمان اللہ تعالی پریشان تا نہیں ہوئے بیجی اچھا یہ ترک کیونکہ موضوع بڑے اوکھے ہوندیں سننے بھی اوکھے ہوندیں پڑھنے بھی اوکھے ہوندیں لیکن پڑھنا تا ہوندہ ہے سامین محترم امام دی صیرت کون سنے سی اگر صیحہ سنے سائے نعرے لوانا کوئی مشکل بات نہیں ہے یہ بھی میں تم دستے ہوں تو اڑے کھولو عزداران کھولو اینا مومنین کھولو سامین کھولو نعرے لوانا کوئی مشکل بات نہیں ہے ہی مولا امیر دی اسمت جملہ سنائے ہر پاس سننا رہاں دی سلوات دی آواز کلندو ویسی نعرے لوانا کوئی مشکل نہیں لیکن سحیف سجادی ابھی تک کسے سناؤنی ہے نا اس وقت ایک سلوات پڑھو سارے صاحبہ اچھا یہ ترک کہ میں ایک اور شکر دھتون طریقہ دستا شکر دو طرح نہ ہوں دے شکر بھی دو طرح نہ ہوں دے کیڑا ایک ہوں دے شکر لفظی ایک ہوں دے شکر عملی عمل دے نال تیرے لفظاں دے نال یہ دو طریقے شکر لفظی کہہ رہا ہوں دے مثلا کوئی بھی اللہ نعمت دے ہوئے تھے خدا یا تیرا شکر ہے لفظاں نال تیرے شکریہ داگ مثلا دستے دعا بلان کر کے آ دیو خدا یا تیرا شکر ہے میں نے علی جیسا امام دیتی اے شکر ہے اے تک انہوں نے لفظی علیہ کے دار پاس وابا شروع ہو گئی خالی لفظی علیہ کے دار میں کوئی جملہ بھی نہیں پڑھ رہا ہے سامنے ہی نہیں مطلب دستے دعا بلان کر شکر ہے میرے اللہ حسین جیسا امام دیتا ہے اے شکر لفظی اے کون دے شکر عملی اے تک خالی لفظ نال visto تیرے شکر اعملی کیجا ہوں لیں جیسا املان شکر ادا کی تا جائے انہوں املا امنا کیجا ہے مثلا تیرے اخ تو بھی شکر ادا ہو رہے آئے تیرے کان تو شکر ادا ہو رہے ہوئے تیری زبان تو شکر ادا ہو رہے ہوئے تیرے حدہ تو شکر ادا ہو رہے ہوئے تو پیرہ تو شکر ادا ہو رہے ہو سامین مطلب ہے اکھ ادھے وے کے جدہ علی چاہدہ ہے اکھ ادھے وے کے جدہ خدا چاہدہ ہے اکھ ادھے حرکت کرے جدہ خدا چاہدہ ہے پیر ادھے حرکت کرے جدہ خدا چاہدہ ہے انہاں حدہ پیرہ نال تو واجبات ادا کر اور محرمات تو بہت ایسنو شکر عملی آئی یعنی واجبات ادا کرنا اور حرام سوائے مطلب میں پھر حدیث کچھ سی چاہیے کہ میں خدا نل تھوڑییں نہیں گے گلنہ کی تھی حدیث کچھ سی اتنہائی تھی خدا دے تُسھی بھی میرے نل گلنہ کی تک اور تُسھی کدھی میرے نل گلنہ کدھی نہیں کی تھی بندہ تُو میرے نل اللہ تی بار میں حجت پیا گئے جدہ رات تنہائی ہوئے جدہ بستر تیام تے تکیئے تے سار رکھیں اللہ تی بار میں حجت آ دی تُو میرے نل گلنہ کی تا تُو میرے نل راز و نیاز کی تا نا سی خدا نل گلنہ کرنے تے نا سی اپنے بار میں امام نل گلنہ کرنے سامین مطلب میں خدا نل راز و نیاز کی تھی وہ جیڑی میں راز و نیاز کی تھی خدا نل تُن سنا دے حدیث سے کچھ سی میں کول ہی نا تے تیڑی خدا نل راز و نیاز و یہ امام تن سنا میرے رامانہ دے او میرا بندہ اس قرونی میں نے یاد کی تا کر اے ان چودہ نل خالق میں نے پیاد ہے تُو میں نے یاد کی تا کر میں اگر آرز کر چکا انسان لالچی ہے انسان لالچون دے میں اگر اے قرآن تا نتیجہ تا میں نے کی لپسی میں خدا تے سوال کی تا توجہ رکھ سو میں نے جملے ہیں تے بڑا لطف آن دے جدہ میں پڑھ دا تے پتہ نہیں تون لطف آسی یا نہ آسی کلام خدا اور کلام معصوم دا اپنا ایک اثر ہندہ ہے جنہا قرآن ہندہ ہے نا کلام خدا اور کلام امام اس تا انسان تے وجود تے اثر ضرور ہندہ ہے کیونکہ یہ عام قلام نہیں ہندہ ایک تا کلام قرآن خدا تا کلام ہندہ ہے اور دوسرا امام تا کلام ہجت خدا تا کلام ہندہ ہے اس وقت تے ضرور اثر کری ہیں تستیل لطف لسوئے نا جملے آتے خدا دے خدا میں نہ کیا نہ میرا بندہ تو میں نے یاد کی تا کہتے ہیں میں فوراں خدا تے سوال کی تا میں جو تین یاد کر رہاں اس لئے فائدہ میں کیوں سی رحمان نے فوراں جواب دیتا اسکرونی جگہ تو میں نے یاد کرے سے میں چودہ تا خالق تیرے نالوادہ کرے میں اپنی انعمتہ عطا کر کے تین یاد کرے جگہ تو تو تا خالی میں نے پہلے کے یاد کرے سے تو خالی میرے نالگلہ کرے سے تیرے اختیار چتنے ہی ہے تو فقط میرے نال رازو نیاز کر میں چودہ نال خالق تیرے نالوادہ کرے جگہ تو میں نے یاد کرے سے میں اپنی انعمتہ عطا کر کے تین یاد کرے سے پھر میں خدا کل کچھ ہے خدایہ تین یاد تو آدھے میں نے یاد کر اے میں خدا نال رازو نیاز کرے نہ تسیویں انکیتہ کرو میں خدا کل کچھ ہے خدایہ تو آدھے میں نے یاد کر میں تین کی میں یاد کروں کوئی یاد کرندہ طریقہ بھی ہے ہاں یاد کرندہ طریقہ ہے میں پوچھے خدایہ کی میں رحمانہ دے تو من یاد کی تک اس قرونی بطاعت والعبادہ سمجھ آئی نہیں کوئی نہیں آئی تو من یاد کر کی میں میری اطاعت کر خدایہ ٹھیک خدایہ میں تن یاد کرے تو سب پک چوہچا ہے میں سلام دے خدایہ تو من یاد کر خدایہ کی میں یاد کر اوہ دے تو اطاعت کرنے جو کچھ میں یاد آنا تو میری من یاد کر خدایہ ٹھیک ہے میں من سا اور کی میں یاد کرا غرمانہ دے اس قرونی بطاعت والعبادہ ہکتہ میری اطاعت کر دو جی میری عبادت کر بس انہ دو طریقے ہیں میں یاد کر دل خدا آکے ہیں انہ دو طریقے ہیں میں پھر خدایہ سوال کیتا خدایہ تیری اطاعت بھی میں کر لینا خدایہ میں تیری عبادت بھی کر لینا خدا اگر اینا دو طریقے انعال میں تین یاد کرا تے توں تا پھر رحمان بھی ہیں رحیم بھی ہیں کریم بھی ہیں میں دو طریقے انعال یاد تین کرا تُو کتنے طریقے انعال میں لیاد کرے سا میں لالچی ہیں نا انسان ہیں نا میں لالچ کیتا میں خدا کو لپچیا میں اپنا فائدہ سوچیا خدا یا میں تیری اطاعت بھی کر لینا میں تیری عبادت بھی کر لینا لیکن خدا یا تیری اطاعت کر کے تیری عبادت کر رہا پھر تُو میرے نلکے کرے سیں چودن در خالق کا دے دیکھو نو خدا کتنا کریم ہے چودن در خالق کا دے اذکرونی بالطاعت والعبادات جدت و عطاعت اور عبادت دے نال میں نے یاد کرے سیں نا ہائے 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 لطفلے سری جملے لہا چودن در خالق کا دے تُو طریقے نال تُو میں یاد کر میں چودن در خالق تیرے نال وعدہ کرے نا اذکرکم بِن نعمتِ وَلْعِسَانِ وَلْرَحْمَتِ وَلْعِسَوَانِ چودن در خالق کا دے دو طریقے نال تُو یاد کر میں نعمتہ عطا کر کے تن یاد کرے ساں احسان کر کے تن یاد کرے ساں اپنی غزا عطنال تن یاد کرے ساں اپنی رحمتہ بھی وَسَانِ تَن یاد کرے نا ہاں تو ایک ور ہی میں لیاد تک کر پھر میں خدا تے سوال کیتا پھر میں خدا تے سوال کیتا خدایہ تھی کہ میں تن یاد کرے نا لیکن خدایہ میں نے یہ دا سوال میں کتے بے کے یاد کرا کوئی جا بھی تا ہوں سینا پریشان تھا نہیں ہو گئے اے میں اپنی گلنا تو ان خدا نہ راز و نیاز پہ سنے دا پھر میں خدا کوئی پچھے خدایہ کوئی ایسی جا جتھا میں بے کے تن یاد کیتا کرا گار بے کے یاد کرا مسلط بے کے یاد کرا امام برگاہ بے کے یاد کرا خدا دے ذکر میں جتھے امان حسین دا ذکر ہو رہے ہوئے اٹھے بے کے یاد کرا اے گل پی بی بچیں اٹھے بے کے یاد کرا دوستہ باپ اٹھے بے کے یاد کرا رشتہ داران نیدر تا نہیں آئی میں تھی خدا یا توڑی دے یہ ڈی بھی وضاعت کا سنے آ میں تیری اطاعت اور تیری عبادت کتھا بے کے کرا پھر حدیث سے کسی اگلا جملہ آ گیا رحمان چودہ دا خالقہ دے آمیتن دستان تو من کتھے بے کے یاد کر خدا یا دستان کتھے بے کے یاد کرا جتھے چار بندے بیٹھے ہوئے اٹھے بے کے تو میں نے یاد کی تا میں خدا کو لگو کچھ یہا خدا یا میں کتھے یاد کرا تو اس سے کیا تو جتھے چار بندے بیٹھے ہوئے اٹھے بے کے ان چار بندے مجلس بھی بے سکتے سامین محترمے بھی گل یاد رکھے مجلس ہو نہیں ہوں دی جتھے سپیکر لگا ہوئے ممبر لگا ہوئے ساؤنڈ سسٹم لگیا ہوئے کیمرے لگیا ہوئے ازادار تلے بیٹھے ہوئے مولی صاحب ممبر تے بیٹھے ہوئے اس طرح مجلس حسیات ہے مجلس لیکن مجلس طرح چتے چار بندے رال کے بے بنے ہیں اس نے مجلس آدھے ہیں سامین محترم چودہ نخال لکھا دے جتھا میں پلوئے جتھا چار بندے بیٹھے ہوئے ہون تیرے عباب بیٹھے ہوئے تیرے رشتہ دار بیٹھے ہوئے تیرے دوست بیٹھے ہوئے چاہے ازادار بیٹھے ہوئے چاہے شیعہ بیٹھے ہوئے چاہے اہلِ ایمان بیٹھے ہوئے چاہے اہلِ اسلام بیٹھے ہوئے جتھا چار بندے بیٹھے ہوئے اُتھا بے کہ تُو میرا ذکر کار وات میں سوال کیتا خدایہ چو بنی ایک بے کہ میں تن یاد کرے سا ایدہ من کے فائدہ ہو سی لطفلے سے سامین ماترم خدایہ ایدہ من کے فائدہ ہو سی چاہو نا نا خالقہ دے وات میں تیرین الوادہ پیا کرے نا نن ذکرنی فی ملہ من الناس جتھا چار بندے ایک بے کہ تُو میری آت کرے سینا میں چودہ دا خالق تیرین الوادہ کرے نا زکانتو ہوں فی ملہ من الملائقہ جتھا بندے ایک بے کہ تُو میری آت کرے سی میں چودہ دا خالق ملائقہ تر یاد کرے نا سبحان اللہ سمجھ آ رہے ہیں سوئے نموت اللہ اکبر سمجھ آ رہی نکلنا ہے انجھے سامین مہترم تھوڑی بہت راز و نیاز آپ نے خدا نال بھی کیتا کرو اور اس طبعہ راز و نیاز کیتا کرو سامین مہترم نعم تا اللہ دی ذات پان اوہ دیتیں انجڑیاں کس سے نو بینس دیتیں کتی چھوڑا جیتا نا آئیت بے جی میں چودہ دا خالق آ دے نا جیتا نا آئیت بے میرے نراز و نیاز گلہ کیتا کر جیتا بستر تکیئے تھے من کے جیتا سار رکھے نا سوچے کرو کتنا کریم ہے جس طن انسان بنا رہے ہیں اوچا دیا تھا کئی بنا دیا ہیوان بنا دیا کوئی دو ٹنگا دو ٹنگا تیتے ہون بھی ہیں الحمدللہ چاہ ٹنگا کوئی بنا چھوڑے کوئی اڑھنا پرندہ چاہ بنا دیا لیکن اوہ اتنا کریم ہے سامین مہترم جس انسان بنا ہے تکھالی انسان بنا کے چھوڑنیس دیتا اکل بھی دیتیس اوچا بیا پاگل بنا چھوڑے اوچا یا جلہ بنا چھوڑے اوچا یا دیوانہ بنا چھوڑے لیکن اس لیے کریمی اندازہ کی تکا وہ اتنا کریم میں پہلے انسان بنایا انسان بنا کے پاگل نص بنایا جلہ نص بنایا دیوانہ نص بنایا اکل جیسی نعمت عطا کیتی ہے اور اکل جیسی نعمت عطا کرن تو بعد اشرف المخلوقات جیسا عظیم لکب عطا کیتا ہے اور پھر گلے تو تہی نہیں سامین مہترم اے نعمتہ عطا کر اے تا اللہ حلقی سے نو عطا کیتی ہے لیکن سامین مہترم اگلی نعمت فقط اہل اسلام نو عطا کیتی اور روکیڑی اللہ نے اس نو عطا کیتی جس لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھا اللہ اس نو نعمتہ دی ہاتھ کر چھوڑی پہلے انسان بنایا اکل دیتی اشرف المخلوقات بنا کے اللہ نے محمد مصطفیٰ سادبی عطا کیتا اور جو نے تُساں بیٹھے ہو بی بی در خطبہ فتح تھا ایک جملہ ہے کہ کرونا ہم نے نسخدہ دے جس نے بغیر منگے سن ہر نعمت عطا کی تھی اور شیعانِ حیدرِ قرار میں آدھا اور جڑا بی بی نے جملہ کہنا ہر نعمت عطا کی تھی اے میں آدھا ہی نعمت ایسی ہے جیلی اللہ نے اہلِ اسلام میں چوبھی فقط اور فقط علی حیدرِ قرار دنال محبت کرن والے شیعانوں عطا کی تھی ہے اور روکیڑی نعمت ہے عزاداروں جیلی اللہ نے بغیر منگے سن عطا کی تھی ہے اللہ نے پہلے انسان پڑھایا اللہ نے عقل دیسی نعمت تعبی دی اللہ نے عشق المخلوقات جیسا لکھا تعبی دی اللہ نے محمدِ مصطفیٰ جیسا نبی عطا کر اطباد علیق اللہ کے مادی کا عبارہ دی محبت اور بدایت عطا اُدھا شکریہ ادا کی تھی کرو اگر انسان سجدِ سر رکھ کے اُدھی ہک نعمت تا شکریہ ادا کرنا چاہے انسان نہیں کر سکتا اچھن پڑے وجود اچ نعمتا کھالی ہو بھلا گنے ہے کسی دھڑے راتی اللہ نے اتنی نعمتا عطا کیتی ہے اس کھالی وجود دے رہی اللہ نے میں تو اندرسان چاہے دھبرائے تو نہیں بیٹھے سامنہ میرے ساتھ دے سو میں دو چار گلہ کرنا چاہنا دو ترہے بنے ہیں یا کھائی نٹی گئے یعنی ذکر ایسا میں چھیڑ دیتا ہے ایک سلوات پڑھو تاکہ ہو بھی بیدار ہو ہاں کھانا نٹی آئے میروانی کرے سامنہین مہترم توجہ رکھے آئے توجہ رکھے آئے سمجھ آئے دیتا جنہ دے بارش میں آدھا توجہ رکھے آئے سامنہین مہترم انسان پہ وجود جیڑیاں نعمتا مسئلہ میں ایک طرح مثال دیں سا جو تھوڑا چلدہ پہ ہے سا چلدہ پہ ہے بلائی دا شکریہ ادا کرو کینجھ ادا کرے سو ایک سا آیا رکھ سر سجدج شکر ادا کر کے سر چاہے ہو وقت اگلا سا آسی نا وقت سر سجدج رکھ چھوڑے اے رکھا نا اور چاہنے بھی پتہ نہیں کتنے سا آئے چاہے ہیں سر سجدج رکھنے آئے اور سر چہنے آئے وچ کتنی واری سا لے لن دا لیکن چلو او سا چھوڑ کے جو تھا سر اٹھے چاہا لے نا تو وقت اگلا سا آئے وقت ادا شکریہ ادا کرنا سر سجدج رکھ وقت سجدج بھی پتہ نہیں کتنے سا آئے ہیں وقت سر چاہ وقت اگلا سا آئے وقت سر سجدج سامین محترم سر رکھ در روے انسان سر چیندر روے سر رکھ در روے سر چیندر روے انسان بھی زندگی مقصد یہ ہک سا آدھا حق کے شکر ادا نہیں ہو سکتا فقط ہک سا آدھا حق کے شکر ادا نہیں ہو سکتا تو سامین محترم او دنیاں نمتا زمین ہکے پھال مختلف ہیں زمین ہکے پھل مختلف ہیں زمین ہکے رنگ مختلف ہیں زمین ہکے شکلہ مختلف ہیں اسے زمین جو پھل پہ نکل دیں اسے زمین جو سبزیاں پہ یہ نکل دیں پانی سارے انہوں ہکو جیا لبدا ہے سمجھیں دے بیٹھے ہو کیلہ ویک لیو وکری شکل سیب ویک لیو وکری شکل نہ رنگ ہک نہ سجاوٹ ہک نہ بناوٹ ہک نہ ذائقہ ہک زمین ہکے پانی ہکے نمکیات ہکے لیکن اتے نکلنے نہ لیں سبزیاں مختلف ہیں سبزیاں جو بھی تسیہ آ جاؤ سارے انہیں شکلہ مختلف ہیں اسے زمین جو فروض پہ نکل دیں سارے انہیں شکلہ مختلف ہیں اے کریم میں سامین مہترم انسان دی زندگی دی بکاواستے ترے چیزیں دی ضرورت ہوں دی ہے پانی منابت سو زمین تے اس زمین تے اس کائنات خوشکی گھاٹے پانی زیادہ ہیں تہجیہ تھا پانی نہیں بدلا دے زریعہ اس پانی پہنچایا ہے پہنچایا ہے نہیں پہنچا ہے اس زمین تے اللہ دی زات نے انسان دی زندگی دی بکاواستے پانی ضروری ہے اس قریم اللہ نے پانی زیادہ رکھ چھوڑے خوشکی گھاٹ رکھیں دوسری چیز انسان دی بکاواستے ضروری ہے کہ ہوا کائنات تکیڑا کتا ہے جیتے ہوا نہیں آشاءاللہ تیسری چیز غزہ وہ میں پہلے حرز کا چکا زمین ایک کے سبسیاں مختلف ہیں زمین ایک کے پھال مختلف ہیں تو ساموین مہترم کشش کیتا کرو تھوڑا جاو اس کا شکریہ ادا کیتا کرو وہ کیوں میں سرسچ دیچ رکھیں سرسچ دیچ رکھیں ایک باری وہ دا شکریہ ادا کر چڑھو وہ کریم آدھا میں تیریا نعمت اضافہ کر دیسا پہلی چیز کہ جدہ رحمان کوئی نعمت اتا کرے خدا شکریہ ادا کرو ساموین مہترم دوسری چیز کیڑی ہے اللہ دوسری کیڑی چیز ہے جیڑی انسان کو لو امید رکھ دائے پہلی چیز رہیں یکر لہو بن نعم فیزیدہ جدہ رحمان اللہ کوئی نعمت اتا کرے خدا شکریہ ادا کر نتیجتاً اور رحمان انہاں نعمت اضافہ کرے دا لگا رہا ہے دوسری چیز رحمان توڑے کلو ایک چیز بھور بھی ہے جس تطلبگار ہے جدہ انسان گناہ دی دل دل پھسا ہویا جدہ انہی بارگاہ اچھا جائیں جدہ صدق دل نال جدہ کریم دی بارگاہ چھک کے اپنے گناہ دی معافی مانگ لیں جی میں توں نعمت اتا کرنا تو شکریہ ادا کرے سیں تا میرا کم میں نعمت اضافہ کرنا اسی طرح جدہ گناہ دی دل دل پھسا ہویا جدہ توں میری بارگاہ چاہے تیرا کم ہے اپنے گناہ دی معافی مانگ لیں میں کریم تیرے سارے گناہ مانگ لیں اس لے میں ہک جملہ آرز کرنا چاہوں میں کریم تیرے سارے گناہ مانگ لیں ساوہی نہیں مہترم اصل اس بات یہ نا سن منگڑ دا اس خدا کو لو طریقے ہی نہیں آنے انجھے گا لیں سن پتے کوئی نہیں بھی اسی خدا کو لو منگڑا کی میں کائنات دا کوئی ہک بادشاہ او سن منگڑ دا طریقہ تا آسی دے آسی تھوڑی چیئی نا سعیفہ سجادیہ پڑی آو آگیا ہوں سعیفہ سجادیہ پڑی عربی نا نہ پڑ سک دے عربی نا پڑ سک دے کیونکہ اسی عرب نہیں آتی عربی نہیں پڑ سک دے ترجمہ دا پڑ سک دے کدھی سعیفہ سجادیہ دا عربی نہ پڑو صرف تھوڑا جا ترجمہ پڑو یقین کرو انسان دے رونگ ٹک کھڑے ہو گئے دے او تا معصوم آئے انہاں کیڑیاں ہستیاں ہو انہاں ہستیاں نے کیندس سے آئے بے خدا کل اے اے طریقہ نے منگڑا میں سعیفہ سجادیہ چیئی جملہ پڑے میں نوٹ کر کے لے سعیفہ سجادیہ دے میں ایک جملہ پڑے یقین کرو میرے رونگ ٹک کھڑے ہو گئے اور جملہ کیا امام اُدھی بارگائج آکے خدا دی بارگائج چھکے امام نے ایک جملہ فرمایا فرمایا وَحَذِهِ نَفْسَ الْجُزُوَا خدایہ میرے بیتاب نفس تے رام فرما وَحَذِهِ دَمَّتَ الْحُلُوَا خدایہ خدایہ میرے اس بے قرار ہڈیاں دے گھانچے تے رام فرما تہیرہ اگلہ جملہ امام نے ارشاد فرمایا فرمایا خدایہ لَا تَسْتَتِيُوَ حَرَّ شَمْسِك خدایہ میں تے اتنا کمزورا خدایہ میں تے اتنا بزدلا خدایہ میرا جسم اتنا کمزور ہے خدایہ میں اتنے برپوگا لَا تَسْتَتِيوَ حَرَّ شَمْسِك اور میرا جسم اتنا نازک ہے خدایہ اے دیڑا سورج ہے نا کتنا دور ہے تو اڑے کلو اے امام پہ فرمایا امام زین اے امام پہ فرمایا خدایہ میں سورج دی تب برداشت نہیں کر سکتا کئی فتستتیو ہر انارے خدایہ میں تیرے جہنم دی آگر ہوگی اے امام پہ فرمایا خدایہ جدہ سورج دی گرمی اے آم اے کتنا دور ہے میرے خدایہ میں سورج دی گرمی برداشت نہیں کر سکتا میں ٹھنڈیاں ہم آما تلاش کرے نہ میں چھان تلاش کرے نہ میں دھوک تو دور نسنا میرا جسم بڑا کمزور ہے خدایہ میں سورج تب برداشت نہیں کر سکتا خدایہ میں تیرے جہنم بھی آگ نکی میں برداشت کرے سا اگلا جملہ سنے امام نے فرمایا لا دستتی اُسا ہوتا رہا دے خدایہ میں درپو کتنا بدل گرج بنجے میرا جسم کامہ ویند ہے اے بدل گرج انسان ڈر ویند ہے جسم کام ویند ہے اندر خوف پیدا ہوں دے ایک لہر دوڑ ویندی ہے ڈر خوف امام پہ فرمای نے لا تستتی اُسا ہوتا رہا دکھ خدایہ میں تب بدل گرج برداشت نہیں کر سکتا کئی پتستتی اُسا ہوتا غزب ہے خدایہ میں دستی آ میں تیرے غزب دی آمار برداشت جدہ میں بدل گرج نہیں سن سکتا امام نے فرمایا یا ارحم الرائمین اے رحم قرن والا اللہ یا ازل جلال والا اکرام اللہ وَتُبْ عَلَيَّا إِنَّكَ أَنْتَ تَوَّابُ الرَّحِيمِ خدایہ تو توبہ قبول کرنا لیں میری توبہ قبول کر لیں اب دعا کمیل دے جملیں اللہم مولایا کم من قبیل ستر تا خدایہ تو تا ستار و لجوب ہے خدایہ تو تا میرے گناواتے بس ختم پیا کرے نا خدایہ تو تا میرے گناواتے وَقَمْ مِنْ فَادِ مِنَ الْبَلَا يَقَلْتَ کتنیاں بلائیاں ایسی آئیاں خدایہ خدایہ جیڑے میرے گول پہ ہانی ہیں تے اونا بلائیاں توں ٹال چھوڑیا وَقَمْ مِنْ حِسَارِنْ وَقَائِتَ خدایہ اس دنیا تے میں کتنیاں ٹھوکران پہ ہی لگ دیاں ہاں ٹھوکر تے سہارا دیون والا توں ہیں وَقَمْ مِنْ مَقْرُوِنْ دَفَادِ خدایہ کتنیاں ایک ہی ایسی ہیں برائیاں ہی ہیں جنا تو تو میں بچایا ہے تے اگلا جملہ کیسا جملہ وَقَمْ مِنْ سَنَائِنْ جَمِینٍ لَسْتُ عَالًا لَهُ نَشَرْتَ خدایہ میرے تے گناہ اتنے زیادہ ہیں تُو سارے گناہ ہاں تے پردہ پا چھوڑیا تے میں اتنا چنگا تا کوئی نزجیڑیاں میریاں اچھائیاں تُو لوگ نہ آگے زائر کار چھوڑیاں لوگ میں آنے ناجی صاحب ساڑے حق کی دعا کریا ہے لوگ آنے قبلہ صاحب ساڑے حق کی دعا کریا ہے لوگ آنے مولانا صاحب ساڑے حق کی دعا کریا ہے اے خدایہ خدایہ کتنی اچھائیاں تُو ستار وَلُوِیوب تُو میرے گناہ ہوا تے پردہ پا کے میریاں اچھائیاں لوگ آنے زائر کار چھوڑیاں آہ نا قطی تے آیا کار میرے بارگائے حدیثِ کچھ سیدھے جملے نو رامان بلیندہ ہے اسہاں نہیں ویندے جدہ انسان جوانی تھی مستیچ مست ہوندہ ہے تی جدہ جوانی گزر ویندی ہے تی جدہ انسان بزرگیہ لے پاسے ٹردہ ہے نا پھر آکے مسلح عبادت سنبھال لیندہ ہے اوہ کریم اسی تانے دینے آنا تُو ہونہ آگیا ساری زندگی نہیں آیا اے اسی لوگ تانے دینے آنا کتنے کم سر فانسی اس کریم اس کریم دی کریمی داندہ دالا اوہ آدھے پنیاہ سال تُو نہیں آیا تری سال گزرے چالی سال گزرے پنیاہ سال گزرے سٹھ سال گزرے ستر سال تُو نہیں آیا میرے کو میں تتاں روز بلیندہ سا کائنات تاں کوئی ہیک بادشاہ ایسا ہوئے کھا جیڑا دیاری پنج باری آدھا ہوئے آنا میرے کو آنا میرے کو آنا میرے نہ راز و نیاز کا تُو کیوں نہیں آنا میرے کو دنیا دے وزیرہ اور مشیرہ کل ونینا ہوئی تاں پہلے ٹائم لینے میں تتاں آپ پنج باری بلینے میں تتاں اے نا آدھا اس وے لیا اس وے لیا تُو جرے ویلے مرضی ہے میرے کو آجا ایک باری آتا سائی پھر اس دی کریمی دا نا دا لاؤ اوہ کریم آدھا ہے ست سال بعد تُو آئے میتن گوز بلندہ ستت سال بعد تُو آئے میتن گوز بلندہ چل آگے اسی تامے دینے ہیں او آدھا ہے آگے چل آگے آئے نا ان پھر جھک جا ان آگے ان جھک جا ستت سال بعد آئے چل خیر دیر آئے درست آئے دیر نا لی آئے لیکن آہ تک یہ آئے نا آہ ہوں جھک جا ست کے دل نا تُو میرے کلو منگ لے میں قریمہ جدہ رو دیا کی نا تُو میرے کلو منگ سے نا میں چونہ دا خالق تیرے نالواد اپیا کرے نا میں تیرے سارے پچھلے کناہ وانو نیکی ہیں سارے کناہ وانو میں نیکی ہیں چپ تیلکاتے ساں پر ایک ور ہی آتا ساں سن منگر دا طریقے ہی نہیں آندہ اسی زندگی دے جدہ آخری ہے اسے داخل ہوئے دیا نا ساوہین مہترم وقت سے آدھیں اللہ جانے خدا اور ماف کریندہ بھی آئے گا نہیں کریندہ لیکن آدھیں لَا تَكْنَ تُو مِن رَحْمَتِ اللَّهِ تُو مَا يُوسْ نَا ہو اُدھی رحمت تو آو ازہ داروں رو لیا کرو دو آنسوں دی بڑی قدر ہے اُدھی بارگائج ایک او آنسو دیڑاتی یا تِلِ خوفِ خدا اے چاندہ ہوئے اے جدہ آنسو نا آوے انسان در دل باز وقت بڑا سخت ہوئے ہیں پتھر دل انسان رومر نہیں آنا پھر اللہ نے تو انقربلا بھی تا دیتی ہے نا پھر اللہ نے تو انقربلا کربلا کچھ نصیب ہو تو اڑے نصیب اور تو اڑے مقدر اچھا اللہ نے کربلا رکھ چھوڑی وَتْرُونِ آخِنَ الْوَاسْتِ دِتَا کرو کربلا وَاسْتِيَنَ الْحَرِی فَئِنَ وَاسْتَ دِتَا کرو خدایاتن واسْتَا اے اکبر دی جوانی دا آئے 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 وَتْنَا رومر آوی تا وَتْوَاسْتَ دِتَا کرو وَتْوَاسْتِ وَتْا آئی آئے کرو خدایاتن واسْتَا اے ایسْتِر دے آخری سادہ نا رومر آوی تا تیرات لے مسلح عبادت بچھا وَاسْتَ دِتَا کرو خدایاتن واسْتَا اُسْتَ لِدَا جیلے بارچ امام زمانہ زیارت نایج فرمینن وَشِمْرُ جَالِسُنْ عَلَى صَدْرِ الْحُسَيْنَ خدایاتن واسْتَ دِتَا جیلہا شِمر مولا حسین دے سینے دے سوانا مرحبا مرحبا اخذ امامتال حسین مولا حسین دا اماما چاہتِ حقبہ سے ستیس امام دین زلفان چاہتِ پایس خُڑا خنجر ہاتھِ چاہ ایک ایک زرت مار کے سائیاں کڑ دا ہا تے پچھا نہ لے پچھا کیوں سائیاں کڑن دائیں مار ہکہ واری حسین تے سرطن نلجدہ کر کمینہ دائیں سائیاں تا کڑنا بینڈ بڑی بٹی پردہ دار اس مطع زینب بائے رہاں دیو گئے اللہ واسط وانتا کی تین رو پائے ہوتا بس میں ایک جملہ مسائف دا کھا اٹھائی گا جب نانے دا شہر چھوڑ کے تنیاں تے آئیاں مکہ مکہ چپھر کر بھلا یارہ یارہ ست اٹھ دن گزرے آئے ست اٹھ دن بھیرا مرا کے پور مرا کے جوان مرا کے اصحاب مرا کے شام غریبان اپنی چادر لٹھوا کے یارہ محرم برادی الفت زیور پا کے برادی محبت زیور پا کے اوفا و شام سن سوالہ دا اس پورے سفرے جراج کے رو ہی نہیں سکی ہیں اوفا و شام شام تک ترہی موقع آئیں راج رونی ہیں ایڑے کیڑے بس یہ ترہی موقع سن پہلا موقع شام میں چلی دیا دیا راج رونی ہیں جدہ ظالمہ کے نامائیں سجادتور وانی میں تیری ہیں قیدہ رہا کریں پر میں ظالمہ میں انجنہ ویسا میں پہلے ایک واری پھو پھی رہا مشورہ کھا رہا اما ظالمہ دے وطن تکٹور وانی میں تیری ہیں قیدہ رہا کریں پر میں ظالم نوات میری ہیں شرائطیں اما دس سو کیڑی ہیں پر میں اس نوات میری پہلی شرط ہے سر شہدہ دے دے اچھا اما اگلی لٹ کر بلا دی دے اچھا اما وہ سنات منکالیاں کناتان لے مامل دے اچھا اما میں اگلا جملہ کوئی بڑا دردان دا بھرا آکھن لگا پھو سنات شامت من وکرہ مکان دے اما مکان فرمایا ہاں اس نوات من وکرہ مکان دے جتہ میں بھرا دی ازاداری کران سجاد کربلا تو لے کہ شام تائم میں کسے نہیں آکھا زینہ تیرے مدرہ دے مرحبا مرحبا شاء اللہ تُسی قدی اولاد تر درد نویکوں ازاداروں وطنہ تبیہ کے علی دیئیں دیئیں دی غربت نروہ وڑوالا واپس آکے آدھیں میری پوپی اما دن میری شرائط ہے کیڑی شرائط سر شو آدھا دے دے آدھے دینا اگلا جملہ ما فینا لازدار پڑھن لگا لٹ کر بلا دی دے ظالم آدھے لٹن آلے اللہ جانے کتو کتو دے آئے بسا جملہ ہی نہیں سنے آم لٹن آلے پتہ نے کتو کتو دے آئے سارا مال تقسیم ہو گئے خودی سارے مال تقسیم ہو گئے لے گئن اگلا جملہ ما فینا لازدار دل دکھے تا ماف کر ہے بلخص اگر سادات انتا میں ما فی مانگ دا ظالم دا بچہ آدھے آکھے تا اسو لٹ دی قیمت نہ دے چھونا آئے 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 توڑی آئے نکلیے امام روکی آدم ظالمت ہوں آدھے میں قیمت نہ کمینے آدھے دس کس لٹی تا میری مان ہی چادر بھی آئی چادر تکے دے سے اسے تا بینٹ دور بھی آئے اسے تا لیا سدے واپس کر جو کر سکتا ہے خیر جو کچھ سرشو عداد ملے جیڑی لٹا ہی ہو واپس ملی حضر دارو جدہ وکر مکان میں لے نا تھی شام ایک پرسہ ہویا میں چھوٹی اولاد آلے حضر دارو جدہ سر آئیں سر جدہ سر آئیں اس مکان بھرا دہ سر آئے بینٹ دوڑ کے بندیا شہر دہ سر آئے زوجہ دوڑ کے بندیا اوکھا جملہ ہے پتر دہ سر آئے ماں دوڑ کے بندیا ماں پی مانکی آدھے دارو جنہاں دی چھوٹی اولادیں اس مکان ہک سر ایسا آئے ہک پرتدار نہیں ساریا پرتدار بھجتے ہیں اور ہنگینڈہ سارا روما ہوتے بچڑے ایسا آئے ہر بی بی آئے دی ہے اس سر میں انہوں دے ساڑے گھار دی یہاں رونہ کھائی ساڑے ویرے دی ہک کا رونہ کھائی سبحان اللہ سار ملے ترے دن تک شام اچھا زدہ داری کافلہ ٹرپیا وچھے سارے جملے میں چھوڑ کے عزدہ دارو ان کافلہ ہوتے یہاں رکھے جی تو دو رہا نکل دیا ہے یہ پہلا موقع شام اما ان کیڑے را دا انتخاب کرنا ہے اما ان کیڑے را دا انتخاب کریئے اما دو را دا انتخاب کریئے اما دو را دا انتخاب کریئے فرمائے سجاد پہلے میں کربلا ویسا اما کربلا فرمائے جی ادھلے میں یارمو حرم توری اس قلل اللہ شاہ کھوٹھی ہوئی یا پہی ہوئی گھنی ہوئی اللہ شاہ میں ہی کوئی دون کے ویکھا کسے دفن بھی کیتا ہے یا کوئی نہ کبرہ بڑھیا یا کوئی نہ ایک دردہ دبھارا جملہ حضر دارو جدان سالار ویندن زوار تسی جڑے کربلا دے زوار بیٹھے ہو جدہ زوار ویندن پہلی واری کربلا سارے راہ پوچھ دے ویندن کربلا کتنا سفر باقی ہے پوچھ دے نجلہ پہلی واری ویندن کربلا کتنی دور ہے کتنا سفر ہے کتنی مسافت باقی ہے یہ آلتہ علی دیا دیا دی شام تو لے کے کربلا تہیں سارے راہ پوچھ دیا گئی ہیں سجاد کربلا کتنی دور ہے سجاد کربلا کتنا سفر ہے سنسو جابر غسل زیارت پہ کریں دے آئے جب بی بی دا کافلہ کربلا دے بنے دے آکے رکھ گئے نا حضر دارو بی بی نہیں کچھ گیا کربلا کتنی دور ہے کیوں بی 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 دیراد خون دے خوشبو آئیے جب بی بی دی زبان تو ایک جملہ نکلیا حسین حسین بی جا زینب دین بچا کے بل آئیے قیدہ نبھا کے بل آئیے جابر تن کربلا چھوڑ دیں پھوکنیاں آگئی ہیں انتے انہاں کبران دی زیارت کر دیں ایک ایک کبر تے لے کے گئے فرمایا جابر توں آپ تفنا کے گئے ہیں میں دس سے کبر کہن دی کہن دی کتھے کیڑی کبر ہے فرمایا اممہ اے جیسے سامنے کبر ہے نا اے عبرت دے کٹھے میرے باوے حسین دی کبر ہے اے سجے پاس علی اکبر سینے تے علی اسگر اے حبیب اے ساری میں اگلا جملہ جڑا ہے اے میں ایک آلے میں دین کلو جملہ سنیا تو یقین کر اس جملے تو بعد میرا جگر پھٹ گیایا تو یقین ازداران دی نہ رو سکے ہوئے تکم از کم توڑی ہائے ضرور بلندوسی اوکیڑا جملہ ہے میں آپ نہیں پڑھے لیکن آلے میں دین کلو ضرور سنے اوکیڑا جملہ ہے جدا ساریاں کبران دا تعرف ہو گئے نا فرمایا سجاد تو میں ساریاں کبران دا تعرف کرا چھوڑے سجاد تو منیت نہیں دسیاں میرے غازی دی کبر گیڑی جا دے میرے عباس دی کبر جن دے آس رہے تھے میں کربلا آئی آس رہے تھے اوک کبر فرمایا امہ افراد دے کنارے تھے فرمایا سجاد ایک باری سارا دے کے میں غازی دی کبر تے لے جا اے جملے انہوں نے پڑھن لگا انہوں نے مافینا لذہ داروں جگر پھٹ دائیں جملے تو بات خاص جنہ دی چھوٹی اولادیں تو جیدہ اے کابلہ تو رہے نا مولا باس دی کبر آلے پاس اوہ نہ پڑھے نا میں جرت نہ کرا بی بی ہکلازہ رکھیے رکھے نا تے جیڑی بی بیاں نال آئے نا جیڑی بی بیاں انہوں نے فرمایا بھئی غازی دی کبر تے تسی ون کے نا اگر تو ان جملہ سمجھ آ گیا تے گھر بس کرتے بھی لو سین ازاد آد فرمایا غازی دی کبر تے ون کے نا سارے دکھ تسے آئے کیڑے غازی تیرے لہنڈی دھیلہی ساڑے خیمے نااک لگیے اگلا اگر جملہ ہے غازی تیرے لہنڈی دھیلہی ساڑے حتھاں چھ رس میں آئیا غازی تیرے لہنڈی دھیلہی ساڑے خیمے ناک لگی غازی تیرے لہنڈی دھیلہی اسی ویپلانے اٹھا دے سوار ہویا کوفہ گیا شام گیا یدید تے تربارج گیا لوگ سن پتھر مارے سارے مافینل عزدار سارے تک جسے آئے پر ہی کل نہ جسے آئے غازی دی کبر تھے وان کے اے نہ جسے آئے غازی معصومہ شاہ پر رہے گئی مرحبا مرحبا آزادہ آؤ اتھاؤں وینڈ کر آئے جدہ حضرت عباس دی کبر تھے انہوں نے فرمایا سجاد میں نہیں نہیں سمجھ آئی بھئی آج میں سارے نلوڑا قادر میرے عباس دایا کبر اتنی چھوٹی کیوں گڑھائی فرمایا ہاں ہمہ بارہ محرم جدہ میں لاشا دخن کرنایا میں جتنا چاچا لبی آئی تھوڑے سمجھیں تو ست کے خدا آئے نا آوازات رحم فرما رہے ہیں تھوڑا آواز دس آرہ دیو میں ہاں جتنا میں چاچا لبی آئی میں دخنا چاہتا ترے دن تک پھر کربولا آزاداری تیس رجب پھراجر انہی جدہ نانے دے شہر چاہیا مدینہ دبائی ڈیرے لگے بشیر من کے اعلان کیتا مک بھج پہ بچے دوڑ پہے مستورات دوڑ پہیا پھر جدہ سارے گئے انہی بچے پچھتے ہیں اور انہوں محمد واپس آ گئے مد پچھتے ہیں حسین واپس آئیں عباس واپس آئیں بچیاں پچھتی ہیں یہاں مصرومہ واپس آئی ہے تھوڑی دیر تبات کافلہ نانے دے شہر آلے پاس ستوریا پاس عزادار جی میں نانے دے شہر میڑے آنڈا گیا نا بندہ وطن تے آوے بندہ خوش ہونڈا ہے عزادار جی میں نانے دے شہر قبول ہی نہ کر گئی بھراہ نالا ہے واپس آئیں ہمیں بھراہ مران گئی اسفر کے چادر آئی واپس آئیں چادر لٹھا آئیں اللہ اللہ نے نہیں سائے نہ نے کبرتے آئیں یہ روکیاں دیئے نانا زینب دا سلام تیرے اور میرے روانتے پابندی کوئی نہیں مجبورہ ہی نہ تعلید ہی جنہیں مجبورہ ہی نہ تعلید ہی فرمایا نانا میں شام دیا قیدہ نبھائیاں نانا تنپور نانا پرسہ دے وڑائیاں بی بی نانے بھی کبرتے آکے چار وین کی تین چکر سالے عزاداروں پہلا بیڑ کر کے آتی ہے نانا اوہیونونا مجروعتو نانا اصا اتنا دنیا ہے شاڑیاں اکھا زخمی ہوگا بی بی دو جاوے کر کے آتی ہے نانا قلوبونا مکروعتو نانا اصا اتنا ماں تب کیتا ہے شاڑے سینے زخمی ہوگا بی بی تیسرہ میں کر کے آتی ہے نانا رجالونا مکروعتو نانا ساڑے مرگ کر بھلا بارے گئے اطفالونا مذبورتو نانا ساڑے بچے کر بھلا زفا ہوگے مسائب دا پہاڑ جملے اگلا زداروں رو کیا دیا ہے نانا تیری اندھیاں وہی کار مان نہیں کھولا گیڑا رو کیا دیا ہے نانا تیرے آزاد کردہ غلام ابو سفیان دیا نواد دیا محلہ جسم دیا ہے رو کیا دیا ہے نانا میں تیجے نواد دیا میں بھی دیا عجر حکم اللہ بس آخری دو جملے اداداروں میرا وقت تمام ہو گیا ممبر برادر مہدرم دے حوالے پیا کرے نا سارے جملے چھوڑیں پہلے میری سین نانے دی کبر دے آئیے نانے دی کبر نوال ودا کر کے جنہ دے گھر دیا موجود ہیں اور تُسا سار چلیا ہے اداداروں نانے دی کبر نوال ودا کر کے بی بی کہنے دی کبر دی آئیے دی جتنی دنکھی ہوئے جدہ بھی اممہ پہ اوڑے ویڑے چاوئے دیا جتنیاں دنکھی ہوئے مشہ جدی بات ہے دی جتنی دنکھی ہوئے آپ رہے تو پیرا ہنو نہیں جستی آپ رہے تو پیو انو نہیں جستی جتن ماں سامے آئے ود سارے دو کھدس دیئے آخھے نبی علیہ والا ہی راتا ویلا جتن میری سین اممہ سہرانی کبر دے آئیے روکی آئیے اممہ قیدر در سلام ہوئی اممہ تنوی کا جگر سوالیں او کھجم رہے اممہ تنوی کا ویلہ یا اکرام اڑھائیاں اممہ تنوی آدھو سی مدینہ محمد آہا اممہ ہی بھی غیرہ تیرے آدھے تاسیہ آدھا ماریاں اممہ تو کبر کا ہی رونی گئیاں میں رو کی آدھے نظرہ کبر چھوپائے رہاں اممہ میری کارڈہ بیکیاں بیری آدھے نا اممہ میری کارڈھے تاسیہ آدھے نشاں اجروں کو ملاللہ پس مکے یہ ملے صدداروں اممہ میری کارڈھے تازیہ آنے ادھے نشانے جنہ دی اولاد بیرونی ملک ہوئے یجر کربلا دے زوار بیٹھے ہوں جدہ زوار کربلا ویندھے جدہ کربلا تو واپس آدھے میں اکھا نال دکھا ہے زوار ماں پہ ہو واسطے توفلہ آدھے اینجے گلے کربلا دا توفلہ کے آنے ادھا دھا رو علیلی تھی جو ماں بھی کمر دے آئیے اممہ واسطے گیڑا توفلہ آئیے تبروں تار دلی کچھڑی کھولیے بچو حسین دا پونہ لودہ کھولتا کریا ہے اممہ زہرادی کپاڈے رکھیا ہے ماں دی کپاڈی چاہاں لاوا آیا ہے رو کیا دیئے اممہ ہی کا چولاوے کیکے بچڑے دا تیری کپاڈا حلا ویٹھا گئی میں صدر قدام دے رضی اللہ لکھولی سالمیہ اسی یعنی مجزین و علمویہ من قلیبی اممہ وآخر دعویہ اممہ وآخر دعویہ اممہ وآخر دعویہ اممہ وآخر دعویہ